نمشکار دوستوں کیسے ہوئے آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہوتی اچھے ہوں گے بہتر ہوں گے تو دوستوں راجستان کے موسم سے سمبندی تیاں پر جو ہے وہ بڑی اپ ڈیٹ نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کیونکہ یہاں پر جو سب سے بڑا پریورتن ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ٹرف ریکہ جو ہے وہ ابھی پھر سے راجستان کی اور جو ہے وہ جھک گئی ہے یعنی نیچے کی اور یعنی دکشنی جو راجے ہیں یا جو دکشنی دیشا ہے اس کی اور ابھی جو ہے وہ ٹرف ریکہ آ رہی ہے اور اس کا پربھاؤ آپ کو آج رات کے سمیں راجستان کے لگ بگ بارہ جلوں کے اندر جو ہے وہ موسلا دھار تیج بارش کی روپ میں اور کہیں کہیں جو ہے وہ کھنڈ تیج بارش کی روپ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی سکیٹرڈ جو تھنڈر سٹوم ہے اس کی استیتی بن سکتی ہے تیج جو ہے وہ توفانی بارش ہو سکتی ہے کچھ جلوں کے اندر اور خاص طور سے بات کریں تو جو ہے وہ اتری اور اتری جو پوروی جلیں ہیں ان کے اندر اچھی خاصی بارشات ہو سکتی ہے کن کن جلوں کے اندر کس طرح سے موسم آگے آنے والے لگ بگ بارہ سی چوبیس کنٹوں کے اندر رہ سکتا ہے اس کے بارے میں بتانے کوشش کروں گا تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا دوستوں اور ساتھی اپنے رشتے داروں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے موسم جو ہے وہ آگے آنے والے سمیہ کے اندر رہ سکتا ہے تو دیکھیں دوستوں جیسا کہ میں نے آج ٹیک کے اندر بھی لکھا ہے کہ آج رات سابدان اور واقعی کچھ جلوں کے اندر یہاں پر جو ہے وہ تیج باریش ہو سکتی ہے تو آپ کو نشیست روپ سے جو ہے وہ سابدان رہنے کی جرورت بھی ہے خاص طور سے بات کریں یہاں پر سب سے پہلے اگر ہم بات کریں راجستان کے اندر جو مانسونی ٹرف کی استیتی کی دوستوں تو یہاں پر مانسونی ٹرف کی استیتی میں فٹا فٹا آپ کو بتا جاتا ہوں کہ لگ بگ جو ہے وہ اس طرح سے یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی حالانکی دور ہے لیکن کچھ گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی استیتی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے ابھی حالانکی پنجاب اور ہریانہ کے جو ہے وہ کچھ جلوں سے یہاں پر جو مانسونی ٹرف ہے وہ گجر رہی ہے لیکن یہاں پر اگر ہم بات کریں سب سے پہلے راجستانی جیپور کی تو راجستانی جیپور کے اندر دوستوں آج رات کے سمیں اور کل بھی آپ کو جو ہے وہ کافی چھتروں کے اندر جو بارش ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی اس چینل کے مادیم سے ویڈیو بنا کر کے بتا دیا تھا کہ راجستان کے اندر لگ بگ اٹھارہ تاریخ سے بارش کی جو ستیتی ہے وہ بننی شروع ہو جائے گی یا جو بارش کی سمباؤنا ہے وہ بڑھ جائے گی اور ویسا ہی آپ دیکھ سکتے ہیں آج جو ہے وہ اٹھارہ تاریخ ہے شام کے سمیں لگ بگ ابھی جو ہے وہ نو بچ چکے ہیں اور اس سمیں میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس سمیں اگر بات کریں تو جیپور کے اندر اچھی خاصی بارش کی سمباؤنا جتائی گئی ہے اسی طرح سے بات کریں دوستو یہاں پر سیکر کے اندر بھی کچھ ستانوں کے پر موسلا بدھار بارش جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے چورو کے اندر بھی دوستو اگر بات کریں تو چورو کے اندر بھی جو بارش کی سمباؤنا ہے وہ جتائی گئی ہے اور خاص طور سے بات کریں چورو کی تو یہاں پر جو ہے وہ اچھی خاصی بارش آپ کو آج رات کے سمیں اور آگے آنے والے لگ بک بارہ سے چوبیس گھنٹوں کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ جھنجنوں کے بھی کافی شتروں کے اندر یہاں پہ جو ہے وہ تیج خند بارش ہو سکتی ہے حالانکہ کچھ شتروں کے اندر آپ کو جو ہے وہ موسم ششک بھی رہ سکتا ہے تو لیکن یہاں پہ جو تاپمان ہے اس کے اندر کمی آئے گی تو یہ یہاں پہ جو ہے وہ اچھی اپ ڈیٹ نکل کر کے سامنے آ رہی ہے ساتھ ہی ساتھ دھولپور کے اندر بھرتپور کے اندر بھی جو بارش کا انمان ہے وہ لگایا گیا ہے دوسہ کے اندر بھی اچھی خاصی بارش ہو سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ بات کریں دوستو حنوانگرد کی تو حنوانگرد کے بھی کچھ شتروں کے اندر جو ہے وہ خلقی بوچاریں گر سکتی ہے اچھی بارش کی بات کریں تو یہاں پر چورو جنجنو سیکر جیپور الور دھولپور بھرتپور اور ناغور کے خاص طور سے پوری شتروں کے اندر بارش ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اجمیر کے اندر بھی بارش کا جنمان ہے وہ لگایا گیا ہے اور ہرودتی شتر کے اندر بات کریں تو یہاں پر جھالا وارڈ کوٹا بندی بارہ ان سبھی جلوں کے اندر ایک بار پھر سے جو موسم ہے وہ کروٹ لے سکتا ہے ایک بار پھر سے تیج مصراتار بارش جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے سوائی مادہ پور کرولی کے اندر بھی جو بارش کی استیتیاں ہیں وہ آگے آنے والے لگ بک بارہ سے چوبیس گنٹوں کے اندر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں چتوڑگڑ اور بھیلوڑا کے اندر بھی دوستوں ایک بار پھر سے جو بارش ہے وہ ہو سکتی ہے کچھ ستانوں کے اوپر انٹینس بارش بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکہ دیکھتر ستانوں کے اوپر ہلکی سے مدیم بارش کا جنمان ہے وہ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں راج سمند، ادھے پور، ڈنگرپور، بانسوڑا ان جلوں کی تو دکشنی پشمیز اور راجستان کے جلے ہیں ان کے اندر ہلکی سے مدیم بارش کا انمان لگایا گیا ہے یعنی تیج بارش ابھی اگر بات کریں تو لگ بگ جو ہے وہ اس چیتر کے اندر یعنی جن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں جیپور، سیکر، جھنجنو، ساتھی ساتھ دو سا وغیرہ کے کچھ ستانوں کے اوپر اور ساتھی ساتھ دھولپور، بھرتپور، سوائی مادپور اور کوٹہ بوندی ان جلے ہیں ان کے دکشنی پر ستانوں کے اوپر جو بارش کی مصلہ تار بارش کا جنمان ہے وہ لگایا گیا ہے باقی جو ہے وہ کچھ ستانوں کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ہلکی بارش بھی دیکھنے کو ملے اور کچھ ستانوں کے اوپر ہو سکتا ہے اور موسیٰ سبشک بھی رہے کیونکہ ابھی جو مانسونی سسٹم ہے اس کے اندر بدلاو ہونا شروع ہوا ہے تو آپ کو جو ہے وہ 20 تاریخ کے بعد میں پورا جو ہے وہ اثر اس کا دیکھنے کو مل سکتا ہے لگ لوگ 20 تاریخ سے لے کر کے اور 25 تیز تاریخ تک جو ہے وہ رازستان کے اندر ایک بار فر سے جو مانسون کی گتیویدیاں ہیں یا مانسونی بارش کی جو ستھیتیاں ہیں وہ بڑھ سکتی ہے مانسونی بارش کی جو گتیویدیاں ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں ساتھی ساتھ یہاں پہ بات کریں دوستو پشمی رازستان کے اندر تو پشمی رازستان کے اندر ابھی بہت زیادہ بارش کی سمبابنہ نہیں ہے یعنی گنگانگر بکانیر جسل میر بارڈ میر ساتھی ساتھ جالور پالی جودپور ان جلوں کے اندر ادھکترستانوں کے پر جو ہے وہ موسم شوش کرے گا خاص طور سے گنگانگر بکانیر جسل میر ان جلوں کے اندر موسم شوش کرے سکتا ہے بیکانیر کے اندر خاص طور سے بات کریں تو کافی زیادہ آئی سمیں جو ہے وہ بارش کی جرورت ہے اس کے بعد میں یہاں پر اگر بات کریں زالور شروحی کی اور ساتھی ساتھ بات کریں پالی کی تو یہاں پر کچھ ستانوں کے اوپر جو ہے وہ بادلوں کے ساتھ میں جو ہے وہ ہلکی بارش ہو سکتی ہے لیکن اچھی بارش کی جو امید ہے وہ یہاں پر نہیں ہے ابھی تو امید کروں گا کہ آپ کو یہ جو انفرومیشن دی گئی ہے یہ آپ کے لئے ہلفل ثابت ہوئی ہوگی فیلحال ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ سب بھی بھائیوں کو بہت بہت دھنیوال